اور اپنے سوالت ہے وائز آف ایم بی میں اس وقت میں ہوں آپ کے ساتھ مہنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز آف ایم بی نیوز چینل وائز سالوں سے کسانوں کی آواز میڈیا میں بلد کرتے رہے جنرلسٹ مصطفہ حسین نے آج افیم کسانوں کی حق میں بولتے ہوئے کہا کہ دیش میں افیم کسانوں کے لیے افیم بینک بنایا جارا چاہیے تاکہ افیم کسان یدی اپنی افیم نہیں بیشنا چاہے تو اسے افیم بینک میں رکھ دیا جائے آج وائز آف ایم بی کے سپیشل گورنٹ میں جنرلسٹ مصطفہ حسین نے اس بات کا ذکر کیا آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں اس بات کا ایک بات تو ضرورت ہے اور چالیس ازار جیسے زیادہ دوہ کمپنی آئے تو ان دوہ کمپنیوں کو کوڈین فاسفیڈ باہر سے مگا کیوں دے رہے ہو جب بھارتی افیم کسانوں کی افیم بھرپور ماترہ میں ہے تو اسی کو پرویسس کیا جائے اور نئی افیم فیکٹری بنائی جائے یا دوہ کمپنیوں کو یہ جمعہ دیا جائے کہ دوہ کمپنیاں اس معاملے کے اندر ان کو پروسیسنگ کا جمعہ دے دیا جائے کہ دوہ کمپنی افیم کی پروسیسنگ خود کر لے اور دوہ کمپنیاں خود افیم خرید لے اور یہاں بھی سویدہ دے دی جانے چاہیے افیم کسانوں کو کہ یدی آج چالیس ازار دوہ کمپنی ہے جو دوہ کمپنی افیم کسانوں کو بہتر ملد ہے اس دوہ کمپنی کو افیم کسان اپنی افیم بیچے اور افیم بینک بنا دیا جانا چاہیے یعنی کوئی کسان اس بار اپنی افیم بیچنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو اس بات کا بینیفٹ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ بینک میں لے جا کے افیم طلا کے اور اس میں رکھ دیں وہ سٹرانگ روم میں اس کو لگتا ہے کہ چھ مہینے پاس سپلا یا اور کوئی کمپنی اس کو بہتر ملی افیم کا دے رہی ہے تو وہ اپنی افیم وہاں سے ٹرانسور کرا دیں اور اس سے پیسے لے لیں تو اگر سرکار کے پاس سادن ہے افیم پروسیسنگ کے لیے جیسا عمر کا سکلے چاہنے کا کہ نہیں فیٹری لگانی چاہیے تو کینسرکار لگا دیں اور یدی کینسرکار کے پاس سادن سنسادن نہیں ہے تو وہ دیش کی دوہ کمپنیوں کو افیم کی پروسیسنگ کا کام دے دیں اور یہ پروسیسنگ جب دوہ کمپنیاں کرنے لگے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دیش میں ہی افیم سے کوڈین فاسفیٹ کا نرمان ہونے لگے گا تو باہر سے جو ویدیشی مدرہ دے کر ہمیں مہنگی کوڈین فاسفیٹ منگانی پڑھتی ہے اس پہ روک لگے گی تو کسانوں کی ظاہر سی بات ہے کسانوں کو اچھا دام بھی ملے گا اور اگر دوہ کمپنیوں کا بازار اوپن ہو گیا تو کسانوں کے ریڈ بھی بڑھیں گے افیم کے دام بھی بڑھیں گے کامپیٹیشن ہوگا اور کسانوں میں بھی یہ بھاؤنا چاگرت ہوگی کہ یدی ان کی افیم کی پیورٹی بہتر ہوگی تو دوہ کمپنیاں ان کو بہتر بھاؤ دے گی اور یدی ان کی افیم کی پیورٹی صحیح نہیں ہوگی ان کو ریڈ بھی کم دے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کسان بھی اچھی پیداور کریں گے اور دوہ کمپنیاں بھی ان کو اچھا پیسہ دے گی اور بھارت کی زمین پہ ہی کوڈین فاسفویٹ کا نظر مانوگا جب افیمیا پیدا ہو رہی ہے تو کوڈین فاسفویٹ بھی ہاں بننا چاہیے